اسلام علیکم جی میں ہوں مہاوش عجاز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل کے اوپر اور آج جس جامعے کے اوپر میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے سراب سراب بالکل اپنے انڈ پر پہنچ رہا ہے تو میں آج سراب کی 28 اپیسوڈ کے بارے میں بات کروں گی اگر آپ کو یہ سٹوڑی نہیں معلوم تو جائیں پہلے ڈراما دیکھیں پھر واپس آئیں اس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہورین واپس آ جاتی ہے گھر اور ایک بڑی سویٹ سی ان کے لئے پارٹی وغیرہ تھوڈ کی جاتی ہے نمل کی شادی کروائی جا رہی ہوتی ہے وردہ کے دیور سے نمل کا رمورس ایک ہے وہ مافی مانگتی ہے اس ون سے اس کے ارابہ وردہ کی جو مدر اللہ ان کو بھی رمورس ہو گیا ہے جو اچھی چیز دکھائی ہیں یہ تو اتنی یہ تو کلیشیڈ چیز نہیں تھی لیکن جو اچھی چیزیں دکھائی ہیں وہ یہ ہے کہ سکزوفرینیا میں یا کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو میں ہی ہے ویسے بھی لائف میں آپ کی کچھ ٹرگر پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں کچھ ایسے حالات آپ کو کہیں فورس کیا جاتا ہے کہیں آپ ایک ابیوسف سچویشن میں ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر جاتی ہے مینٹل ہیلتھ پر افیکٹ پڑتا ہے آپ کی دماغی توازن پر فرق پڑتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے اسفاند ہورین کو کہتا ہے کہ چلو بھئی تم چلو نکاح پہ چلو ورنہ تمہیں برا لگے گا جانا پڑے گا اور وہ کہتی کہ میں نے نہیں جانا لیکن جب وہ وہاں جاتی ہے تو وہ حلوسینیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کا بچہ رو رہا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم نے ایک اور چیز بھی یہ دیکھی ہے کہ فریجائل ماسکولینٹی کیا ہوتی ہے یا جو مرد کی جو ایگو ہوتی ہے وہ کتنی جلدی اور کتنی فضول باتوں پہ کبھی کبھی تھیس کھا جاتی ہے اور یہ بھی ایک معاشرتی کومنٹ ہے تو انہوں نے یہ چیز بڑے اچھے سے دکھائی ہے کہ دیکھئے ایک مرد اپنے ایک جھوٹ کو اپنی ایک کمزوری کو چھپانے کے لیے یعنی وردہ کا ہزبنٹ وہ یہ نہیں بتانا چاہتا کسی کو کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے بلکہ وہ نام بیوی کا لگا دیتا ہے تو یہ جو اس کا جھوٹ ہے وہ کس طرح بہت ساری زندگیاں برباد کرے اس طرح کے جھوٹ جو اپنی صرف اناک کی تسکین کے لیے پہنچائے جائیں وہ کس طرح زندگیاں برباد کرتے ہیں ہم نے گوڈ من بھی دیکھے بیڈ من بھی دیکھے گوڈ ویمن بھی دیکھیں بیڈ ویمن بھی دیکھیں کہ بھئی ہر انسان کے اندر اپنی ایک کمزوری ہوتی ہے ہر انسان بھی کچھ اچھا کچھ برا ضرور ہوتا ہے اسفند کو ہم نے as a good hero دیکھا ہے لیکن اگلے اپیسوڈ کے پرومو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کی بھی باس ہو جاتی ہے ہو رہین کے آگے because he is facing a lot of problems with this wife اور ایک آسان زندگی نہیں ہے کیونکہ آگے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غالباً بچے کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے ہو رہین بچے کا بھی خیال نہیں رکھ پائے گی so ایک چیز جو آپ کو feel ہوتی ہے and it's a very gut-renching watch it's a very painful watch because you know کہ اس کے اندر سے کیا حل نکالیں گے آپ کیا آپ یہ دکھا دیں گے کہ وہ بس ایک دوائی کھائی ہو وہ ٹھیک ہو گئی life-long illness ہے detrimental ہے بلکل آپ کی زندگی کو ختم کر دینے والی بھی ہو سکتی ہے debilitating ہے اس کے لیے psychologists ایک word use کرتے ہیں debilitating debilitating mental illness اب انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ جو gut-renching چیزیں ہیں and Edison agrees is very good at that I remember انہوں کہ ایک اور بھی drama تھا غیرت غالبن اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں ایسی دکھائیں تھی جو بڑی real ہیں تو یہ جو reality والے concepts ہیں وہ بہت اچھے سے لکھتے ہیں وہ some battles are too big for human goodness ہم جتنی مرضی اچھے ہو جائیں کچھ لڑائیاں ایسی ہیں کہ ہم جتنی مرضی بھی اچھے ہو جائیں جو darkness ہے یا جو غم ہے وہ ہم سے جیت جاتا ہے تو یہ ان battles میں سے ہے اور اسی وجہ سے یہ ایک essential watch ہے اور میرا بڑا دل دکھتا ہے جب اس کو rating نہیں ملتی جب اس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم اور بڑے بڑے دردر سوپس اور ان سب چیزوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارے وہ لوگ جو بر بر میں کہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے ڈرامے نہیں بن رہے اچھی چیزیں نہیں بن رہی ہیں اس کے اوپر بات ہم کیوں نہیں کرتے فلان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے سونیا حسین کا کام دیکھیں اور اتنا اچھا کام کیا ہے انہوں نے اس رول میں اور سمیل خان کا جو کام ہے اتنا اچھا اس کے اندر پورا لکھا ہے لیکن ہمارے ہاں وہ جو چوبس گھنٹے بیٹھ کے ڈراما کو براہلا کہتے ہیں وہ یہ نا ڈراما دیکھ رہے ہیں اور میں گیارنٹی کرتی ہوں کہ وہ نہیں دیکھیں گے آگے آپ کو ہر پانچ چھ دن بعد ایک بندہ مل جائے گا جو آپ کو کہے گا کہ ہمارے ڈراموں میں یہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی تو جو ڈرامے بنا رہے ہیں اور جو میں دیکھ رہی ہیں یہ چیزیں مطلب سونیا حسین کا کردار اتنا کمپل ملتے لیکن ہمارے ہاں کون دیکھ رہے ہیں ہمارے بیچاروں کو سوشل میڈیا اور اس طرح کی وہ ٹکی لالبتی پچھے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں بیچارے ہمارے ایکٹرز چھوٹے موٹے انڈورسمنٹس لے کے خوش ہو جاتے ہیں کیا کریں کیوں کہ ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے ہمارے اچھی کہانیوں کو اچھے کرداروں کو اچھی کریم والی جو ہماری content ہے اس کو نہ appreciate کیا جاتا ہے نہ اس کو دیکھا جاتا ہے نہ اس کو سراہ جاتا ہے اور میں مانتی ہوں کہ ماسی content نہیں ہے تو ماسی content جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی different اس کی پچھ ہوگی اور different اس کا ایک fan base ہوگا لیکن جو یہ والا content ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ایک select group اور یہ چھوٹا سا group ہوتا ہے جس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ایک art اور content تو وہ دیکھتا ہے اس کو appreciate کرتا ہے تو ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھا بھائی ہم کس طرح ان لوگوں کو award دے سکیں یا ہم لوگوں کو appreciate کر سکیں کیونکہ سب تو نہیں کر سکتے اور وہ ماسی چیز تو ان کو وہاں سے appreciation ملتا ہے کہ ان کی rating آ جاتی ہے اور یہ وہ لیکن اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کی rating نہیں آتی تو کیا مطلب ہے کیا یہ چیز اچھی نہیں ہے نہیں ہے سب بلکل نہیں ہے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں یہ topics بہت اچھی ہیں مطلب اتنا difficult topic ہے یہ schizofrenia کے اوپر living with a schizofrenic person so definitely it is something which is which needs to be talked about یہ drama ضرور دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا اگر آپ ابھی تک اس review تک یہاں تک نہیں پہنچتے اگر آپ یہ drama نہیں دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ رکمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو ضرور رکمنٹ کریں بتائیں کہ یہ drama ضرور دیکھیں ہمارے بہت اچھا content بن رہا ہے پاکستانی درموں میں اتنا اچھا content بن رہا ہے کہ اس طرح کے drama اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہمارے یہاں تو کچھ اتنا quality نہیں بن رہا ہے so anyway let me know what you guys thought beautiful performances by everyone beautiful show despite the terrible b plot but still overall a beautiful show very you know difficult topic جو tackle کیا ہے بہت سے tackle کیا ہے بلکور accurate طریقے سے tackle کیا ہے and i am saying this as a clinical psychologist so check out the rest of the reviews as well on my youtube channel اور اس کے علاوہ بھی باقی ڈاغوں کے reviews کے لئے بھی follow کرتے رہیے like کیجئے comment کیجئے subscribe کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ بھی ریبیو تک اپنا خیار لکھئے thank you for watching خدا حافظ ملتے ہیں